بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے کلاس 5 کا میت سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا ہوا تھا اور ایکسرسائز نمبر 2 ایکسرسائز 2 کے ہم نے last ویڈیو تک ہم نے question نمبر 6 تک کر لیا ہوا تھا ان ویڈیو کا لنک میں نے description میں دے دیا ہوا ہے اب ہم question نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں اس کی statement ہے the government built 386,655 houses for the homeless in one year کہ government نے اتنے گارڈ بنائے ایک سال میں جن کے پاس گارڈ نہیں تھا ہے ان کے لئے the second year دوسرے سال میں 24,521 fewer homes were built than the previous year کہ اتنے گارڈ پچھلے سال سے کم بنائے دوسرے سال میں how many houses did the government build in both the year کہ government نے دونوں سالوں میں کتنے گارڈ بنائے ہیں ہم نے وہ find کرنے ہیں اب ہم اس کا data پہلے لکھ لیں گے اتنے گارڈ گارڈ بنائے ہیں پہلے سال وہ ہم لکھ لیں گے government built houses in one year وہ ہیں 386,655 وہ ہم لکھ لیں گے 386,655 اب یہ لکھا ہوئے the second year دوسرے سال میں اتنے گارڈ کم بنائے پچھلے سال میں سے تو ہم لکھ لیں گے in second year کے دوسرے سال میں کتنے گارڈ بنائے اتنے کم بنائے پچھلے سال میں سے تو پچھلے سال میں سے اگر اس کو ہم negative کر دیں گے تو ہمارے پاس کہ دوسرے سال میں کتنے گارڈ بنائے ہیں وہ آجیں گے تو یہ ہے 386,655 اس میں سے negative کر دیں گے 24,521 24,521 اس کو negative کریں گے اس میں سے 5 میں سے 1 negative کیا تو باقی بچ گیا 4 5 میں سے 2 negative کیا تو باقی 3 6 میں سے 5 negative کیا تو باقی 1 6 میں سے 4 negative کیا تو باقی 2 8 میں سے 2 negative کیا تو باقی 6 اور یہ 3 جو ہے وہ ویسے ہی آگیا اتنے گارڈ بنے ہیں دوسرے سال میں ہم نے find کرنا ہے how many houses کتنے گارڈ بنے ہیں did the government build in both the years ہم نے find کرنا ہے کہ government نے دونوں سالوں میں کتنے گارڈ بنائے ہیں ہم نے find کرنا ہے how many houses یہ ہم نے find کرنے ہیں تو ہم جو پہلے year گارڈ بنے تھے اور جو دوسرے year گارڈ بنے ہیں اگر میں ان دونوں کو add کر دوں تو ہمارے پاس total گارڈ آجیں گے کہ جو government نے دونوں سالوں میں بنائے ہیں تو یہ ہے 386,655 یہ first year کے ہیں اور جو second year گارڈ بنے ہیں وہ ہے 362,134 اگر میں ان دونوں کو add کر دوں تو ہمارے پاس دونوں year کے government دونوں سالوں میں جتنے گارڈ بنائے ہیں وہ آجیں گے 5 plus 4 وہ آگیا 9 5 plus 3 وہ ہے 8 وہ ہم ایسی لکھ لیں گے 8 6 plus 1 7 ہے وہ 7 ویسی آگیا 6 plus 2 وہ ہے 8 تو 8 آگیا 8 plus 6 14 14 کا 4 ہم ایسی لکھ لیں گے اور جو 1 ہے اس کو carry کر لیں گے 3 میں 3 add کریں گے وہ 6 اور جو 1 carry کیا وہا تھا اس کو بھی اس میں add کیا تو 7 یہ ہم نے ایسی لکھ لیا یہ اتنے گارڈ بنائے ہیں گورنمنٹ نے دو سالوں میں اب ہم اس کا question number 8 start کرتے ہیں جس کی statement ہے فاطمہ has 954 888 روپیز ان ہر bank account کے فاطمہ کے bank account میں اتنے پیسے ہیں تو total amount کتنی ہے فاطمہ کی total amount amount وہ ہے روپیز 954 888 اگر وہ اپنے bank account سے اتنے پیسے نکلوا لے to buy a laptop اور ان کا laptop خرید لے how much money is she left with کہ اس کے باقی پیسے کتنے رہ گئے اس کے bank account میں total amount یہ ہے اور اس نے laptop لیا ہے اتنے پیسے کتنے روپیز 100 100 35 100 35 and 600 روپیز اتنے کا اس نے laptop خرید ہے اور ہم نے کتنی رقم اس کے پاس باقی رہ گی ہے وہ find کرنی ہے left money یہ ہم نے find کرنی ہے اگر ہم total amount میں سے جتنے پیسے کا اس نے laptop کھرید ہے اگر ہم total amount میں سے یہ minus کر دیں تو باقی جتنی amount اس کے پاس باقی رہ گی ہے وہ آجے گی تو total amount ہے 954888 اور laptop جتنے کا کھرید ہے وہ 135 600 اگر میں اس رقم کو اس رقم میں سے minus کر دوں تو ہمارے پاس جتنے باقی پیسے بچ گئے ہیں وہ آجیں گے اگر 8 میں سے 0 negative کروں تو 8 ویسے ہی پھر 8 میں سے 0 negative کروں 8 ویسے 8 میں سے 6 negative کروں تو 2 4 میں سے 5 negative نہیں کر سکیں گے اس لئے ہم یہاں سے 1 carry کیا تھا تو باقی بچ گیا 4 میں سے 3 negative کریں تو باقی کتنے بچتے ہیں وہ 1 ہم نے 1 ایسے ہی لکھ لیا 9 میں سے 1 negative کریں تو باقی بچتا 8 ہم 8 ایسے ہی لیں گے تو یہ باقی رقم بچی ہے اس کے account میں اب اس کا question number 9 سٹارٹ کرتے ہیں جس کی statement ہے ایک فیکٹری اونر گیو روپیز 448 870 as reward to his employees in 1 year کہ ایک فیکٹری کے اونر نے فیکٹری کے مالک نے اتنے پیسے انام کے طور پہ دی اپنے ورکرز کو ایک سال میں دوسرے سال میں روپیز 437 995 where given as reward اور دوسرے سال میں اس نے اتنے پیسے انام کے طور پہ دی ہے ہم نے فائنڈ کی کرنے اس کا اے part what is the total amount given as reward in both the years کہ کتنی amount کتنے پیسے دی یہ اس نے انام دونوں سالوں میں سب سے پہلے ہی اس میں in one year وہ ہے روپیز 448 000 448 000 870 اور دوسرے سال کتنے دی ہے in reward in second year وہ ہیں روپیز 437 995 اس کا اے part ہے what is the total amount ہم نے total amount find کرنی ہے given as reward in in بہت higher دونوں سالوں میں اس نے کتنا انام دیا ہے وہ ہم نے find کرنا ہے اس کے لیے جو ان ساس نے پہلے سال انام دیا ہے اور دوسرے سال انام دیا ہے ان دونوں کو اگر ہم add کر لیں گے تو وہ total amount سکسٹین اس کا یہ ہم لکھ لیا اور جو 1 ہے اس کو carry کر لیا 8 میں 9 add کیا تو 17 اور جو 1 carry کیا تو 18 18 کا ہم 8 جو ہے وہ ایسے ہی لکھ لیں گے اور جو 1 ہے اس کو carry کر لیا اب 8 میں 7 add کریں گے وہ 15 اور جو 1 carry کیا تھا اس کو add کیا تو 16 16 کا 6 جو ہے وہ 1 carry کر لیں 4 میں 3 add کر 7 جو 1 carry کیا تو 8 وہ ہم نے 8 ایسے ہی لکھ لیا یہ ہے وہ amount جو اس نے دونوں سالوں میں reward دیا تھا اپنے employees کو question number 9 کا ہی part ہے in which year the factory owner gave less reward کے کون سے سال میں factory کے مالک نے تھوڑا انام دیا اور ہم نے یہ اوپر لکھا ہوا تھا پہلے reward in one year جو پہلے year reward دیا تھا وہ اتنا تھا اور reward in second year جو دوسرے year میں reward دیا تھا وہ اتنا ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے year جو reward دیا تھا وہ 448 870 اور جو دوسرے سال اس نے reward دیا تھا وہ 437 995 یہ 448 ہے اور یہ 437 ہے تو جون سا second year ہے نا تب اس نے کم انعام دیا تھا تو in second year کے دوسرے سال میں اس نے کم reward دیا تھا اور find کرنے and how much less اور یہ بھی ہم نے find کرنا ہے کہ کتنا کم reward دیا اس نے تو اس کے لئے ہم جو پہلے year reward دیا تھا اور دوسرے year reward دیا تھا اگر ہم دوسرے year کو پہلے year میں سے negative کر دیں تو ہمارے پاس آجے گا کتنا کم اس نے reward دیا تھا تو جون سا first year کا تھا 448 870 اور جو second year میں تھا وہ تھا 4 and 37 995 اگر اس کو میں negative کر دوں تو جتنا less reward دیا تھا اس نے وہ ہمارے پاس آجے گا 0 میں سے 5 negative نہیں کر سکیں گے تو 7 میں سے ہم 1 carry کریں گے تو 0 کی جگہ بنجھے 10 10 میں سے 5 کو negative کیا تو 5 یہاں سے 1 carry باقی باتے 6 6 میں 9 negative ہم نہیں کر سکیں کیونکہ 6 چھوٹا نمبر ہے اور 9 بڑا نمبر ہے تو پھر ہم یہاں سے 1 carry کریں گے یہ 16 اور یہ 8 ہے تو باقی رہ 7 16 16 میں 9 negative کریں گے تو باقی آئے 7 ہم نے 7 ایسے ہی لکھ لیا اب 7 میں 9 negative کرنا ہے تو 7 میں ہم 9 negative نہیں کر سکیں گے تو یہاں 1 number carry کر لیں تو 17 کی جگہ بنجھے گا 17 17 میں 9 carry کریں گے تو باقی بچے 8 وہ 8 لکھ 4 میں 3 negative کریں گے تو باقی بچے گا 1 ہم نے 1 ایسے ہی لکھ لیا اب 4 میں سے 4 negative کریں تو 0 ہی بچتا ہے وہ چاہے لکھے چاہے نہ لکھیں تو روپیز 10 875 تو دوسرے سال میں اتنی کم amount reward کے طور پر ملی ہے اب اس کا question number 10 سٹارٹ کرتے ہیں جس کی statement ہے فرحان donates روپیز 600 thousand to two ایدی organization کے فرحان نے 600 thousand دی ہے ایدی organization کو if he pays روپیز 385 900 and 90 to one ایدی organization جب کہ اتنے پیسے اس نے ایک ایدی organization کو دی ہے how how much will he pay to the other organization تو اس نے دوسری جو ان س ایدی organization اگر یہ total ہیں یہ اس نے پہلی کو دی ہیں تو دوسری organization کو کتنے دی ہیں وہ ہم نے find کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم data لکھ لیتے ہے کہ فرحان donates to to the organization فرحان donate to to is the organization وہ ہے rupeeze 600,000 if he pays rupees 385,000 990 to one is the organization اگر اس نے اتنی amount ایک organization کو دی ہے he pay to one is the organization کتنی pay ایک organization کو دی ہے rupees 385,000 990 اور ہم نے find کہ how much will be pay to the other organization کہ اس نے دوسری donates organization ہے اس کو کتنے pay کیے he pay other organization وہ ہم نے find کر نا اگر ہم total میں سے جو ایک organization کو دی ہیں وہ negative کریں گے تو باقی جتنے بچیں گے اتنے دوسری organization کو دی ہیں تو total ہے 600,000 600,000 اور پہلی organization کو دی ہیں 385,000 990 اگر اس کو میں negative کر دوں 0 0 0 0 990 negative نہیں کر سکتی کیونکہ 0 چھوٹا نمبر ہے 9 ایک بڑا نمبر ہے 1 carry کریں گے یہاں بھی 0 ہے یہاں سے carry نہیں کر سکیں گے یہاں بھی 0 ہے یہاں بھی تو یہاں سے 1 carry کیا تو وہ بن گیا 10 اور ادھر باقی بچ گیا 5 پھر یہاں سے 1 carry کریں گے تو ادھر باقی بچ جائے 9 اور 10 آجے اور پھر ادھر سے ہم again 1 carry کریں 10 بن جائے اور یہاں 9 بچ جائے گا یہاں 10 میں سے 1 carry کریں گے تو یہاں 10 بن گیا 5 negative کریں گے تو 4 آئے گا وہ ہم نے لکھ لیا 9 میں سے 8 negative کریں تو 1 بچ 5 میں سے 3 negative کریں گے تو 2 بچ تو ہم 2 لکھ لیا اتنی amount ملی ہے دوسری organization کو